اس سے پہلے مزرگ نے اعلام کیا میں بھی منبر کا منصفی حق سمجھتے ہوئے یہ اعلام کو پھر دورا ہوں گا اپنی مزردوں کو آباد کیجئے گا اپنے عزا خانوں کو آباد کیجئے گا بڑا حجسہ ہوتا ہے وہ ماتمی جو نمازی ہو اور بڑا پہترین ہوتا ہے وہ نمازی جو ماتمی ہو کتان کوئی نمازی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اب نماز پڑھ لی اب مجھے ماتم کی ضرورت نہیں اور کتان کوئی ماتمی یہ نہ سمجھے کہ اب میں اس ماتم کے حلقے میں کھڑا ہو گیا ہوں تو اب مجھے نماز کے سجدے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے کہ میں لمبی چھوڑی دلیلیں نہیں دوں گا مجھے ایک ہی دلیل اپنی قوم کو دے دنی چاہیے سجاد سے بڑا حفاظت گزار کوئی نہیں تھا اور سجاد سے بڑا آزادان کوئی نہیں مولا زین اللہ عبدید سے بڑا حفاظت گزار کوئی نہیں اور گونی سے بڑا آزادان کوئی نہیں آپ سال میں تصدفہ خون کا خوصہ دیں گے وہ تو ہر لمحہ دیتے ہیں اور میرے سناب کے مولا سجاد ہے کیونکہ جشن صرف یہ نہیں کہ میں یہاں پہ ناروہ پہ کونج میں میں جشن چھوڑ کے چلا جاؤں اور پھر آپ کے لحاظ میں یہ میار اچھا ہو کہ بہت اچھا جشن پڑا جشن یہ ہے جہاں آیا ہے وہ یہاں سے ایک چیز لے گئے کیونکہ خوشیاں ہوتی ہیں بانٹنے کا نا میرے پانچ میں بانٹنے کا صاحبی نے پوچھا اس نے کہا مولا جب ہم آپ کے شیعہ دوسرے سے ملیں تو مولا ہم ہمیں بتائیں سیرت کے لیے ہم ایک دوسرے کو تحفہ دینے کے لیے یہ بہترین چیز کیا خوشبو دیا کریں لباس دیا کریں یہ سوالی دیا کریں کہ ماں نے کہا یہ دنیا کے ساتھ ساری چیزوں کا تعلق ہے تو اس نے کہا مولا پھر کیا دیا کریں ماں نے فرمائے ایک مومن دوسرے مومن کو دینے کے لیے یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ ہمارے فضائلیں دوسرے کو سمائے یہ وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو تمہیں یہاں بھی فائدہ دے گا اور تمہیں وہاں بھی فائدہ دے گا جناب سجال سے بڑا عبادت مزار کوئی نہیں تھا مولا سجال سے پوچھا گا مولا مسیمت سب نے بڑی کہا آئی تھی یہ فضائل ہے لیکن احترام کی وجہ سے سوال کرنا مالک نے فرمایا شامِ وریفہ اور یہ کہنے کے بعد مولا نے فرمایا اس راہ بھی مجھے میرے باپ ایک نغون کی قرصن ہے کہ وہ بھیوں نے نماز شب کو قضا لے گا یہ صرف کس مجھل سے تھا یہ ہم تک پہنچا لے گا حسین کہہ رہے ہیں ہم سے ایک ادا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین اللہ ہم سوالے اللہ محمد اکثر ایک روش قائم ہو چکی ہے مپر پہ ایک سوال لکھ کے بھیل دیا جاتا ہے خطب اور وائزین کے لیے کیا بتائیں کہ نماز افضل ہے لیکن ادار کی افضل ہے تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس سوال کا جواب گول مول کر دے تال کٹول سے کام دے لیتے ہیں کہ دونوں تب کو کوئی راضی رکھ لیے جائے تو ایسا کوئی جواب دے دیا جائے جسے کوئی ایک بھی تب کا پریشان نہ ہو تھوڑی نماز کی اہمیت بھی بتا دیں اور اداری کی اہمیت بھی بتا دیں تو میں ایک بہترین جواب جو میں نے اتازے مانگا ہے وہ میں جواب آپ کو سنا دیتا ہوں اور جواب آپ کو اچھا لگے تو آپ یقیناً آپ بھی تائید کریں گے یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے اگر جواب اچھا لگے تو آپ تائید کریں گے یہ سوال ہمیشہ ایسے خلقوں کی طرف سے آتا ہے جو دونوں میں سے ہی کچھ خوبصے جسے دونوں کی اہمیت کا بدا ہے اسے قابل رہے ہیں اہمیت نماز کیا اور اہمیت ازداری کے حصے وہ بہترین نمازی ہوتا ہے جس کی نماز بھی ازداری بھی ہو تم نماز میں مسلحے پہ کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے سامنے خاک شفا کیوں رکھی گئے اور علمہ کا حکم ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تمہاری نظروں کی بہترین جگہ یہ ہے کہ تم خاک شفا کو دیکھو خاک شفا دیکھو گئے تمہارے ذہن میں تصمیل حسین اور کتنی اچھی ہوگی وہ نماز جس میں ازداری بھی ہو رہی ہو اور جب تم حلقہ این مادہ میں کھڑے ہو تو بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اس عزداری کو بھی عبادت بنائیں تو پھر یہ نہ دیکھنا کہ میں اپنے شہر کی کس گلی میں کھڑا ہوں پھر ایک لمحے کے لئے اپنے آپ کو کربلا لے کے جانا اور دیکھنا کہ میں تو اپنے شہر میں کھڑا ہوں اور مادہ میں ہلکے میں کھڑا ہوں کتنا مشکل پر سجاد کے لئے بزار میں ایسے کھڑے ہو کے نماز کو آدھا کرنا پھر جب تم یہ تصور لے کے جاؤ گے تمہاری عزداری بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے لہذا جیسے جیسے زہور کہ ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہماری تداد بجائے اکٹھے ہونے کے ہم تفریق اور شکار اس لئے ہو رہے ہیں کہ نظریات کی دکان اپنی اپنی ہے میرا اپنے ذاتی نظریہ ہے میں وہ نظریہ اپنی ذات تک رکھوں گا لیکن میں اپنی قوم پہ مسلط نہیں کرنا چاہوں ہمارے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ جیسے کا جملہ کروں گا اور بانی کی قبولیت کے لئے جملہ کروں گا جس مالک کے رہیت ہیں جس کے نوکر ہیں وہ بھی اس دور کا محمد ہے اور وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہیں خبر ہی نہیں مالا فرماتے ہیں جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ دیکھے گئے گا اگر یہ باتیں پور نہ پوزر رہی ہو تو یہ جشن کا محاصل تھا امام فرما دے جب آپ ظہور کریں گے تو ہمارا شیعہ دے کے کہے گا کہ ہم میں تو آپ کو دیکھا ہوا ہے تو ایک صحابی نے کہا مولا آپ ملتے ہیں ہر کسی سے فرمایا ہم ملتے ہیں لیکن لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ اندر وہ آگ نہیں ہے جس ماں اور باپ کا بیٹا ایک رات کرنا ہے وہ تڑپ میں گزارتے ہیں اور جس قوم کو بتا ہو کہ ہمارا امام دنیا میں ہے لیکن ہماری نظروں میں نہیں تو اس کے اندر ایک تڑپ تو ہونی شاہی ہے ایک قصد تو ہونی شاہی ہے وہ تڑپ نہیں ہے وہ قصد نہیں ہے میں یہ ایک صدر کہوں گا اور یہ یقیناً میں کہوں گا کہ ہمارا امام کے ظہور کی دعا مانگنا کہیں پوپے والا خط تو نہیں بلایا تو انہوں نے بھی تھا لیکن این بم پہ نظرت سے انکار کر دیا بلا آم بھی رہے لیکن کیا وہ نظرت بھی دیا لیے امام کو امام کا انتظار عبادت ہے تو امام کے رستے کو ہموار کرنا بھی ہو رستے کو ہموار کرنا صرف گھر میں بیٹھ کے مولا آئیں گے اپنا انتقام بھی لیں گے ہمارا انتقام بھی لیں گے نہیں ہم نے مولا کے قریب کیسے ہونا ہے ہم مولا کو ڈھونے ہیں پیاسدے کا کام ہے جشنے کو ڈھوننا لیکن وہ پھر بھی تم سے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے مولا فرما جائے اپنے ہر شیعہ کو پھلتا اسے کا مولا کام ملتے ہیں امام فرما جائے تم اکثر روتے روتے چھپ ہو جاتے ہو تمہیں خبر ہے تمہیں تسلیح ہم دیتے ہیں امام نے فرما جائے میں اپنے شیعہوں کے کتنا قریب ہوں میں ہم کے رکھ ساروں سے آنسوں کو صاف کروں اللہ حسول اللہ محمد ہے امام نے فرما جائے مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ کام کرو مولا فرما جائے کتنا محبت برا جملائے امام نے فرما جائے رسی ہو رات کو سونے سے پہلے مجھ سے سرگوشیاں کیا کھو سرگوشی کرنا کیا ہوگا تقیئے پہ سر رکھو آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کھو اپنے سارے دن کے تک رات کی اندھیرے میں تقیئے پہ سر رکھ کے مجھے سنا ہو مجھے کہو کہ میں نے کسی ہمیں ایر کا دروازے پر نہیں جانا میں نے کسی آہ سے نہیں مامنا تم میرا بادشاہ ہے تم موجود بھی ہے مالک میں اس کو سیمت ہوئے ہوں میری یہ بریشانی ہے میرا یہ خوف ہے میرا یہ خطرہ ہے امام پر مجھے تم مجھے صرف اپنا دورت سنا سئی پھر سنانے کے بعد تم سوچا سورت تلو ہونے سے پہلے حل نہ کر مجھے زہرہ کا لال نہ کر لیکن شرط یہ ہے تم سنا ہو تو صحیح میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھلاو تم بھلاتے نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے سنا ہو تم سناتے نہیں میں کہہ رہا ہوں میرے قریب آؤ تم آتے نہیں اللہ مسئلہ محمد نوال محمد لہٰذا صرف گزارش اتنی تھی کہ اپنے دن میں ایک لمحہ اپنے امام کے لئے ضرور وقت کرو اور امام کا ایک اور جملہ آج کے چشن کے حوالے سے میں حدیعہ کروں گا اور یہ آپ ساری زندگی اپنے پاس نحفوظ رکھیے گا امام فرماتے کہ جس دن تم چاہو کہ آج ہم نہیں مرنا چاہتے کتنا بڑا جملہ میں نے کہا کہ جس دن تمہا دل ہو کہ آج موت نہ آئے امام فرماتے اس کے لئے ہم تمہیں عمل بتا دیتے صبح کو اٹھتے وہ آنکھیں کھلے تو کہو السلام علیکی صاحب رسل وزمان ہے میرے وقت کا اور زمانے کا بادشاہ میرا امام تجھ پہ نوکر کا سلام کیونکہ سلام کہنا سنت ہے جواب نواجب ہے تم سلام کہوگے وہ فادش بند تمہیں سلام کا جواب دیں گے اور جب وہ کہیں سلام دی ہو پھر تمہیں موت کیسے آسکر یا امام منتدر یا امام منتدر نعرہ حیدری امام سے تفسر کیجئے کردار کو بہتر کیجئے عمال پر ساتھی کیجئے عقید کو تھام کر رکھی مولا فرماتے ہے کہ میرا شیعہ گناہ کر کے سو جاتا ہے امام فرماتے میں اسے گناہ کو بٹانے کے لئے میں اپنا ایک آنسر دیتا جو گناہ تم نے جلد بازی میں کیا امام فرماتے اسے بٹانے کے لئے میں اپنی ایک آنسر کو اس کو بٹانے کے نمی کا بائیس نہ بنے ایک چہرے بیوکشی کا بائیس بنے یہ گھر آباد ہو جائے یہ چالیس دروازے آباد ہو جائے اس سہن میں پھر دوبارہ وہ رونک آئے پھر وقت کا بات شتخت پہ آئے پھر ان کی شاہی ہو پھر انہیں کی بادشاہی ہو پھر انہیں کا راج ہو پھر ہم ان کی نوکری میں رہے ہم ان کی غلامی میں رہے یہ ہمیں اپنا بنانے میرے مالک جشن کی عزت کے صدقے سے جتنے آئے ہیں میرے مالک انہیں مرتے ہوئے کلمہ حق نصی فرما اس وقت تک موت نہ دینا موت کی آخری ہچکی ہو رسول اور اولاد رسول 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 کبر کی پہلی رات ہو علی کی زیارت ہو حشر میں اٹھ گئے تو حسین کی شفاعت ہو رسول کی رحمت ہو ساکھی کے کوثر کے ہاتھوں سے کوثر کی لیوائے الحمد کے سائے میں جائیں بلایت علی کے ماننے والوں میں سے اٹھائے جائیں حسین کے ازاداروں میں سے مہشور کیا جائیں سیدہ کے نوکروں میں سے مہشور کیا جائیں میرے مالک جو آج ہمارے ترمیان رہی ہیں جو ہمارے مرغومین ہیں اپنے مرغومین کو ذہن میں رکھئے گا بانیان کے مرغومین کو ذہن مالک آج کی رات انہیں قبر میں زیادت عمیر نصی خرار کیامت والے دن وہ اٹھیں تو ایک حات میں قرآن دوسری ہاتھ میں دامنے بیعت نصی میرے مولا ہمیں حسین بارستہ کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق آئی میرے مالک امت مسلمان دکڑوں کا شکار یہ شیلازہ پکر چکا ہے میرے مالک ہمیں برچ محمد آل محمد کے نیچے اکٹا فرما ہر ایک مسلمان کے دل میں آل محمد کی محبت پیدا فرما میرے مالک ہمیں انہی کے ہو کے جینے کے اور انہی کے مرنے کی توفیق آتا فرما جو بیمار بیٹھیں آج بیٹھیں لکھتے میرے مالک انہیں اولاد نرینہ آتا فرما جنہ کی اولاد ہے انہیں عمل سالح کرنے کی توفیق آتا فرما میرے مالک ہمیں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت کی توفیق ہمارے مالک ہمارے بادشاہ کا ظہور میں تندی کر دینا ہمیں مالک ہم مالک زیارت کر سکے ہمارے ہاتھوں میں اتنی پویز ہی ہم بادشا کے قدموں کو ہاتھ لگا سکے ہماری جبین اتنی سجدہ گزار ہو ہم مالک پیچھے نماز پر سکے میرے مالک ہمیں اپنے مالک سچا سپاہی بنا امام کے لشکر شمار فرما امام کے سپاہیوں سے ماشور فرما ربانا تقبل منا اینکا تصمی وطعا آمین یرب العالمین بہاک رحمد وعالب اتیبین اللہ اللہ